بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نائنٹی ڈو عمران خان نے جو قومی یود کی تربیت کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے اوئے توئی کی سیاست کرنا پاکستانی سیاست میں بدتمیزی کا کلچر رانا اور سوشل میڈیا پر ایسے گھنونے ٹرنڈ چلانا جس سے پاکستان کی ساخت متاثر ہوتی ہے پاکستان کی بنیادیں ہلتی ہیں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے اس طرح کی انہوں نے ایک قومی یود کی تربیت کی ہے اب اس کا توڑ بھی تو نکالنا تھا اس کا توڑ نکالا ہے پاکستان مسلم ملک نون نے اور انہوں نے قومی یود کی تربیت کرنے کے لیے ایک ہتھیار کو لونچ کیا ہے اور وہ ہتھیار ہیں جی جنیر سفدر صاحب یہ ہیں جی مریم نواز صاحبہ کے بیٹے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد لاہور پہنچیں گے اور اب لاہور میں ہی وہ مستقل قیام کریں گے اور وہیں سے سیاست کا آغاز کریں گے اور پھر سیاست کا آغاز کریں گے تو داری سے بات ہے وہ یود ہیں وہ ینگ ہیں تو پھر وہ قومی یود کو ہی اپنا ٹارگٹ رکھیں گے انہیں ہی اپنے اچیف کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جس طرح سے قومی یود ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کھلے دل سے کریں اور جتنا ہو سکتا ہے آپ جائیں لیکن یہ بلو دا بیلٹ جانا اور آٹو دا وے جا کے جس طرح سے عمران خان نے اپنی قومی یود ایک سلطنت تیار کی ہے کہ کسی بھی چیز کی تقدس پامال کر دینا پاکستانی کو کسی کی بھی عزت کو ایسے پامال کرنا اور دھجیاں اڑا دینا کہ آپ بعد میں احران رہ جاتے ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ سیاست دان ہیں شو بیز ہیں شو بیز اداکار ہیں اداکارہ ہے جس طرح سے بھی یہ پچھلی دنوں چار اداکارہ کے بارے میں ایک ٹرنٹ چلایا گیا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ تو وطیرہ ہے عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا اب عمران خان صاحب پر فردے جرم آئد کر دی گئی ہے جی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں اگر پیش نہ ہوئے تو سات فروری کو ان کے اوپر فردے جرم آئد کر دی جائے گی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا بھی تھا وکیلوں نے کہا کہ اگر ہم جج صاحب کو کہا کہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی اگر ہم پیشی کروا دے تو عدالت نے کہا جج نے کہا کہ آپ نے کیا مزاق بنا رکھا ہے یہ ٹوپی ڈراما آپ کا کب بند ہوگا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بلالیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے آپ یہ کر لیں اگر وہ اس بار پیش نہ ہوئے تو جناب جی ان کے اوپر فرد جرم آئید کر دی جائے گی اور ان کی زمانت خارج کر دی جائے گی پھر داریسی بات ان کی گرفتاری کے بھی ہے اور فواد شدری صاحب کے بالے سے ہے کہ فواد شدری کا کہا جا رہا ہے کہ فواد شدری کو سونے نہیں دیا جا رہا چھ گھنٹوں میں صرف ڈھائی گھنٹے سوئے ہیں اور کل سے سڑکوں پر گھمائے جا رہا ہے اور وہ اسے ان کے ساتھ ایسا ان کو ذہنی ٹورچر کیا جا رہا ہے جو کہلے کہ قابل مضامیت ہے اس طرح کے چیز نہیں ہونے چاہیے امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد عمران خان پر فرد جرم آئید ہوتی ہے اگر ہی ہوتی ہے تو وقت بتائے گا تب تب کیلئے آپ ہمیں جاتے ہیں اللہ نکوان کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو